بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کر لینے میں نے اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دی ہے جس طرح سے ہمارے پاس فرق ہے فائی ور ہے اسی طرح سے ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ہی یہ بھی ہے trulancer.com یہاں پر بھی ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں مطلب مختلف پروجیکٹس ہوتے ہیں پروجیکٹس میں ہم لوگوں بیڈ لگا سکتے ہیں اور بیڈ لگانے کے بعد جو ہے سکسیسول بیڈ کے اپریشن کے اوپر ہم لوگ جو ہے وہ پروجیکٹ پہ مل جاتے ہیں اور اس کے بعد پیمیٹ بھی ہو رہتی ہے اور یہ گرانٹیڈ ہے اس میں کسی کے سام کوئی سکیم یا فیک نہیں ہے سو ٹائمز آئے کہ بغیر جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ سائن اپ کرتے ہیں جیسی میں نے سائن اپ پہ کلک کیا سو اس نے مجھے جو ہے وہ تین آپشن دکھا دیا کہ ہم لوگ جو ہے وہ کس سے سائن اپ کرنا چاہ رہے ہیں فیس بک کے ذریعے جی میل کے ذریعے یا لنکڈین کے ذریعے یا ہم لوگ جو ہے وہ ڈریکٹ لی اپنی پروفائل کرنے چاہتے ہیں میں نے کام یہ کیا کہ میں نے کہا کہ میں جی میل کے ذریعے جو ہے وہ کیا کرنا جا رہا ہوں سائن اپ کرنے جا رہا ہوں ای میل ایڈیلس جیسی میں نے سیلیکٹ کیا اچھا اب وہ مجھ سے آگے پوچھ رہے کہ آپ جو ہے وہ نوٹیفکیشن جو ہے وہ انیبل کرنا چاہتے ہیں میں نے بھی فیلحل اسے بلوک کر دیا اچھا اس کے بعد جو ہے وہ اچھا اس کے بعد یہاں پر دیکھیں وہ مجھے کہہ رہے کہ ایکسپیرینس لیول بگنر لیول ہے انٹرمیڈیٹ لیول ہے ایڈوانس لیول ہے لے لیول ہی اچھا اس کے بعد始 трا سپز پیشن اچھا اس کے بعد۔ رہا ہے ایڈوانس لیول کوشی سے کرسے بڑھانے ہیں انٹرمیڈیٹ سیلیکٹ کر ہوں گا لیکن ابھی فیلحال ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بگنر کے ساتھ ہی ہم لوگ جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں سو بگنر کنٹینیو کرنے کے بعد میں نے اس کو سیف کر دیا سیف کرنے کے بعد اب وہ مجھے کیا چلا گیا ہے ڈیش پورٹ پہ لے کے چلا گیا دیش پورٹ پہ لے کے چاہنے کے بعد یہاں سے مجھے وہ کہہ رہا ہے کیونکہ میں نے اس کے اندر جو ہے وہ پہلے سے جو ہے وہ کچھ اپنی انفرمیشن جو ہے وہ سیف کی ہوئی ہے سو یہ یہ میرا پاس کیا آگیا ہے ڈیش پورٹ آگیا ہے ڈیش پورٹ میں سب سے پہلے وہ یہاں سے مجھے اپنی دکھا رہا ہے اس کے بعد ایکٹیو ورک سٹریمز دکھا رہا ہے اس کے بعد آن لائن پریزنس دکھا رہا ہے سو ابھی میں نے کچھ ٹائم پہلے ہی جو ہے وہ اس کے پروفائل کمپلیٹ کی ہے اچھا اب ہم لوگوں نے جوپس کیسے سرچ کرنی ہے یہ یہاں پر آپ نے کوئی اپنی آپشن نظر آ رہا ہے فائنڈ جوپس اور اس کے اندر آ رہا ہے براوز جوپس میں نے کیا کر لیا اس کے اوپر کلک کر لیا جیسی میں نے اس کے اوپر کلک کیا سو اب یہ میرے پاس جو ہے وہ آپشنز مطلب اس کے اگینس میں جو ہے وہ جوپس کے اگینس میں نظر آنے شروع ہو گئے اچھا اب اس میں دیکھیں ہمارے پاس looking for a wordpress developer ہے اس کے بعد GUI to display real size dotted text ہے اس کے بعد so on یہ بہت ساری جو ہے وہ jobs ہیں اچھا میں کیا کرتا ہوں میں اس میں کام یہ کرتا ہوں کہ let's suppose میں یہ چاہتا ہوں کہ صرف جو ہے وہ database کی job نکل کے آجیں میرے پاس سو میں نے database کو سرچ کیا سرچ کر لینے کے بعد جو ہے وہ اب یہاں پر دیکھیں اب یہاں پر دیکھیں اس کے بعد ویکس لیب سائٹ فینش آف ہے اس کے بعد so on کلیننگ اپ database in exes اس کے بعد converting ASP classic site to PHP مطلب یہ کہ کچھ database related tasks ہیں اور کچھ embedded tasks ہوتے ہیں جس طرح سے database کے میں کام یہ کرتا ہوں کہ میں نے جو ہے وہ اس کو پہلے بارے جو task تھا اس کو open کر لیا اچھا جیسی میں نے اس کو open کیا جس طرح سے ہمارے پاس سب پرک میں ہوتا ہے بلکل ایس ایس ویسے ہی ہے یہاں پر یہ دکھیں کہ بجٹ جو ہے وہ اس کا تیس ڈالر کا ہے گیارہ پرپوزل ابھی تک ہو چکے ہیں ایک سو تیرہ لوگوں نے اسے سینٹ کیا ہے مطلب یو دیکھا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ اوپن سٹیٹس ابھی چھوڑ رہا ہے اچھا یہاں سے دیکھیں یہ جس نے پوسٹ کیا ہے اس کا نام ہے این ایف اور یہ مطلب اس نے ویسے نام رکھا اس کے بعد یہ سعودی عربیہ سے ہے پرپوزل جو اس نے ابھی تک سینٹ کیا ہیں وہ آٹھ ہیں پروجیکٹ پیٹ دو کی کی ہیں اور ٹوٹل ابھی تک وہ باستر ڈالر جو ہے وہ اس کے پر سپینٹ کر چکا ہے پروجیکٹ کی ڈیٹیل ہے ڈیٹیل کے بعد یہ پرپوزل ہے ایکٹیو پرپوزل یہ ہے اتنے ہیں اچھا اس کے بعد یہ جتنے بھی نیچے لوگ آ رہے ہیں سارے کے سارے انہوں نے کیا کیا ہوا پرپوزل سینٹ کیا ہوا ہے آپ ان کو درکلی دیکھ بھی سکتے ہیں اچھا اب میں نے پرپوزل سینٹ کرنا ہے اس کے لئے میں نے یہاں پر کیا کیا ہے سینٹ پرپوزل پر کلک کیا سینٹ پرپوزل کے بعد میں یہاں سے کیا کروں گا پرپوزل کی ڈیٹیلز ایڈ کروں گا جو بھی میں نے کرنی ہے اس کے بعد اماؤنٹ سپینٹ ایڈ کروں گا کہ اماؤنٹ کتنی میں نے دینی ہے اماؤنٹ دینے کے بعد فیچر فیچر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر میں فیچر سیلیکٹ کروں تو مجھے کچھ اماؤنٹ پے کرنی پڑتی ہے پانچ ایک ڈالر لیکن یہ کہ میری جو بھی گیک ہوگی یا میرا جو بھی پروپوزر ہوگا وہ ہمیشہ ٹاپ پہ رہے گا اور جو بھی کلائنٹ ہوگا اسے پہلے پہلے میرا پروپوزر نظر آئے گا ایلٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ نارمل اگر وہ ہے آپ لوگوں کی مرضی ہیں دونوں میں سے کوئی ایک سیلیکٹ کر لیے مرضی ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی نہ سیلیکٹ کریں اس کے بعد نوٹفائی منٹ سے مرادی ہوتا ہے کہ آپ یہ سیلیکٹ کر لیے جیسے کسی اور کو ملے آپ کو نوٹفکیشن سیکنڈ ہو جائے اس کے بعد آپ سینڈ پہ کلک کریں گے سینڈ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کا فرپوزر سیکنڈ ہو جائے گا اچھا ابھی میرے پاس جو ہے وہ اس میں بھی بیس بیٹس جو ہے وہ ابھی میرے پاس ہیں دیکھیں نیو پروپوزل کے اگنس میں میرے پاس ابھی بیس بیٹس ہیں اور میں جیسی اس میں ایک سینٹ کر دوں گا تو میرے پاس ایک بیٹس جو ہے وہ کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی سو جساں سے آپ لوگ اب فرق پر کام کرتے ہیں بلکل اسی طرح سے اس کے اوپر بھی لوگ اچھا خاصا ہن کر رہے ہیں اور یہ یہاں پر دیکھیں کہ اس کے دو فیڈبیک آ چکے ہیں مطلب یہ جو پرسن ہے آمیر حافظ خان ہے اس کے دو پروڈیٹ کمپلیٹ بھی ہو چکے ہیں اس کے بھی دو پروڈیٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور یہ باقی سارے ابھی کیا ہیں نیو اینو سو آپ لوگ بھی اس میں جو ہے وہ بیڈنگ کر سکتے ہیں آپ کو پروڈیٹس ملیں گے پروڈیٹس کے اوپر آپ کام کریں جس طرح آپ فرق ہے اسی طرح سے یہ سیم ویسے ہی سائٹ کام کرتی ہے سو آپ لوگ کام کریں اور کام کر کے مجھے بتائیں کہ کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں کوئی کوسٹیا نہ ہوتا ضرور پوسٹ کرجے گا آج کی ویڈیو تک کے لئے اتنا ہی نیکس ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ